بھیم کا پرن ہو دراؤپادی کا یا پھر کرن اور دریو دھن کا اسے سفل بنانے کے لیے جو خون کا خیل رچا گیا اس نے ہی مہا بھارت کے یدھ کو ویشو کا سب سے بڑا یدھ بنایا تھا تو آج اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کون تھے ایسے یدھا جن کے مرتیو سب سے زیادہ خطرناک طریقے سے ہوئی تھی اور کس نے دی تھی انہیں دردناک مرتیو سب سے پہلے آتی ہے دراؤپادی ویسے تو پنچالی دراؤپادی پر کوئی اثر شستر نہیں چلائے گئے لیکن دراؤپادی بھی اس شرنی میں آتی ہے کیونکہ دراؤپادی کے شیل کی مرتیو سب سے زیادہ دکھت گھٹنا تھی کہ بھیشم پتا ماں بھی نہیں رکھ پائے تھے ہستینپور کی صبح میں ایسا مون اتحاز میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تب ہی شرعیہ پر لیٹے بھیشم سے دراؤپادی نے سوال پوچھتے ہوئے کہا کہ ایک ابلہ کے چیر ہرن کا درشی آپ کس طرح دیکھ سکتے تھے تب بھیشم بولے کہ میں اتیاجار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن اس کو روک نہیں سکا میں چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو لیکن منع کرنے کا سامرت یہ مجھ میں نہیں رہ گیا تھا آپ خود ہی سوچیں کسی استری کے پتا پتی بھائی کے سمان دیور اگر ایسا بہوار کرے اس لاج کی بھی رکشہ نہیں کر پائے تو آپ خود سوچیں کہ اس استری کے من تن کی ہتیا کتنی دکھت ہوگی دوسرے اس تھان پر آتے ہیں گروہ دراؤنچاری گروہ دراؤنچاری کی مرتیوں بڑی ہی خطرناک اور دل کو رولا دینے والی تھی سوچیں ایک مجبور نردھن ویقتی جس کے پاس خود کی تپسیہ سے پائی گئی ایک ماتر دھن ویدیا ہو اور راجہ اور سماج ایسے ویدوان کرنے والے ششک سے مو موڑ لیں تو کیسا لگے گا بھائی سمان پریے مطر دوارہ راج سبھا میں نردھنتا کی وجہ سے سب کے سامنے اپمان ہونا کیول ایک وچن کے کارن پرتیبھالی چھاتر کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی انیائے کرنا پتر سمان ششیوں کی پتنی کا راج سبھا میں ہوتا اپمان اور کچھ نہ کر پانے کی اصمر تھا اور سب سے بڑا سچ جانتے ہوئے درتیومن جو ان کے سب سے بڑے شترو دروپت کا پتر ان کا ود کرے گا پھر بھی اسے شکشہ دینا درتیومن کے رت سے کوت کر پتر کی مرتیو کو یہ دکھ میں بیٹھے نشاستر گروہ کا شیش اپنے دیویے تلوار سے کٹ ڈالا جو لڑکتے ہوئے پرتیو پر آگیرا اور ان کے دھڑ سے رکت کی دھارائیں فوٹ پڑی ارجن پتر ابیمنیو کی مرتیو سب سے ادھک دل دہلانے والی تھی کیونکہ اسے وشیش روپ سے اس لیے نہیں مارا گیا کی وہاں مہان یودہ تھا اور کورف سینہ کو بھاری شتی پہنچا سکتا تھا بلکہ اسے یوجنا بد طریقے سے کورف سینہ نے کئی مہارتیوں نے مل کر چکر بیو کی رشنا کر کے نرمم دھنگ سے اس لیے مارا تاکہ کورف سینہ کو بھاری نقصان پہنچا سکنے والے ابیمنیو کے پتا اور مہان یودہ ارجن کا منوول گرا کر اسے کمزور کیا جا سکے سب سے درد بھری مرتیو تھی بھیشم پتا ماں کی ویسے تو انہیں اچھا مرتیو کا وردان ملا تھا لیکن مہا بھارت یودہ کے دسوے دن ارجن نے شکھنڈی کی آڑ لے کر پتا ماں بھیشم کو بانوں کی شیعہ پر لٹا دیا وہ سمیں دکشنی آیان کا تھا جو مرتیو کے لیے اپیوک نہیں مانا جاتا اسی کارن بھیشم نے پران تیاغنے سے منع کر دیا انہیں اچھا مرتیو کا وردان پراب تھا اسی کارن بھی اسی باڑوں کی شیعہ پر بینا جل اور بھوجن کے اٹھانوے دنوں تک لیٹے رہے جب یودہ سماپت ہوا تو اس کے پچاسوے دن کے بعد پتا ماں نے اپنے پران تیاغنے کا نسٹے کیا آخری میں شرینی میں آتا ہے دریو دھن دریو دھن کا بھیم کے ساتھ بھینکر یودہ ہوا تھا اب کیونکہ دریو دھن کا پورا شریر پتھر کا بنا ہوا تھا تو اس کو کوئی مار نہیں سکتا تھا تب کرشن جی بھیم کو بولے کہ اس کی جانگ پہ مارو لیکن مل یودہ میں جانگ میں مارنا اچھت نہیں تھا پھر بھی بھیم نے دریو دھن کو جانگ پہ مار کے اس کی جانگ توڑ دی اس کے بعد اس کے دو ٹکڑے کر کے دو الگ الگ دشاؤں میں فیق دیئے یہ مہوارت کے ایسے یودہ تھے جن کی مرتیو بہت ہی بھائیانک طریقے سے ہوئی تھی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں